اور آج اتر پردیش کی راجنیتی میں ایک دلچسک تصویر دیکھنے کو ملی یوپی کے مکہ بنتری آدھتنات یوگی آج ملائم سنگھ یادف کی چھوٹی بہو اپڑنا یادف کی گوشالہ پہنچے وہاں انہوں نے گائیوں کو اپنے ہاتھوں سے چارا کھلایا اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نیا راجنیتک سمیقرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر اس کا کوئی اور ہی مطلب ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں کافی خاص ہیں گائیوں کو چارا اور گھڑ کھلا رہے یوپی کے مکہ بنتری یوگی آدھتنات کے ساتھ آپ ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپڑنا یادو کو دیکھ سکتے ہیں بیس دن پہلے تک دونوں چناؤں میدان میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھیچے ہوئے تھے لیکن آج کی یہ تصویریں دیکھ کر کسی بھی طرح ایسا نہیں لگتا سی ایم یوگی آدھتنات آج اپڑنا یادو کے نیوتے پر لکھنو کے کانہ اوبن پہنچے تھے یوگی آدھتنات کے ساتھ اپ مکہ منتری دینے شرما اور کیبینٹ کے کئی دوسرے منتری گھڑ بھی تھے اپڑنا کے ساتھ تھے ان کے پتی اور ملائم کے چھوٹے بیٹے پرتیق یادو لکھنو کے سروجنی نگر علاقے میں کانہ اوبن نام کے اس گوشالہ کو اپڑنا یادو کا انجیو جیو آشرے چلاتا ہے سال 2010 میں 54 اکڑ میں بنی اس گوشالہ میں قریب 1900 گائے ہیں یوگی آدھتنات اس میں پہنچے ہوئے ہیں کانہ اوبن میں دہا دیکھ رہے ہیں کانہ اوبن کی جو سرکی جو گوشالہ ہے وہاں پر گائیوں کو دیکھ رہے ہیں جو گورکنات مندر ہے اس میں جو گوشالہ ہے اس میں پرتی دن جو صبح کی شروعات ہوتی تھی وہ اسی طریقے سے یوگی آدھتنات کی ہوتی تھی وہ گائیوں کو چارہ کھلاتے تھے گائیوں کو گوڑ کھلانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کے ساتھ یوگی آدھتنات کا اپرنا یادو کی گوشالہ میں آنے کے پیچھے راج نتک وشلے شک ایک سیاست بھی دیکھتے ہیں حالانکہ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ یوگی آدھتنات اور اپرنا یادو دونوں اترا کھنٹ سے تعلق رکھتے ہیں دونوں ایک ہی جاتی اور گوتر سے ہیں ایسے میں دونوں کے بیچ دوستی کسی کے لیے آشد نہیں آدھتنات کے سی ایم بننے کے بعد اپرنا یادو کچھ دن پہلے ان سے ملنے ان کے گھر بھی گئی تھی سوال یہ ہے کہ دونوں کی اس ملاقات کا کوئی راج نتک مطلب بھی ہے کیا سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر لکھنو کینٹ سے چناؤ ہارنے والی اپرنا یادو کیا پی جے پی میں شامل ہو سکتی ہیں جب اپرنا سے یہ پوچھا گیا تنہوں نے اس بات کو خارج نہیں کیا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی جوائن کر سکتی ہیں بی جے پی کا کنیشن ہے یا یوگی جی کے قریبی ہیں سوال یہ ہے کہ آپ پڑنا یادو ایسا کیوں کرنا چاہیں گی راج نتک گلیاروں میں ایسی چرچہ ہے کہ اپنے جیٹ اور یو پی کے پور اسیم اکھیلے شادوں پر دواو بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے یادو خاندان میں کیا لہ کسی سے چھپی نہیں ہے ایسے میں پی جے پی سے نزدیکیاں دکھا کر وہ سماج بادی پارٹی میں بڑی بھومکہ کے لیے دواو بنا سکتی ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے